میں چارہ تھا کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے ایوییشن کی اس کے رکون ہے سینٹر نومان خٹک صاحب ذرا ان سے معلوم کریں کہ سینٹر صاحب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو وزیر حفاباد نے جب یہ فلور پر بیان دیا چلیں میں سمجھتا ہوں کہ کابنٹ سے انہوں نے کوئی اعتماد میں لیا ہو کیا قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہیں بھی اعتماد میں لیا اور سے بھی زیادہ یہ کہ خود پالپا جو ایک بہت مستلط پائلٹوں کی آگنیزیشن ہے کیا ان کی آگنیزیشن کو ان کے عدداروں کو آپ نے اعتماد میں لیا کہ جن لوگوں کی آپ فیرز جاری کر رہے ہیں وہ واقعی جو ہیں ان کے لائسنس جاری ہیں یا سیرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں جی سینٹر خٹک نہیں یہ نہیں یہ تو ابھی تو سینٹ کی جو کمیٹیز ہیں اور نیشنل سمبلی کمیٹیز ہیں ان کو تو آج اجازت ملی ہے کہ وہ جی اپنا یہ کمیٹیز کنوین کر سکتے ہیں اور میٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ سینٹ کی پہلی کمیٹی کی میٹنگ اس مہینے کی سولہ تاریخ ہوئے گی جو شیڈیول میٹنگ ہے جس کے اندر یہ بھی ڈسکرس کیا جائے گا لیکن یہ جو بھی ڈسکرس کیا جائے میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہاں جو باقی پی ٹی آئی کے سوا انتو خیر میرٹس پر دیکھنے وارے لوگ ہیں باقی جو پی ایم ایلین پیپلز پارٹی جو وہاں نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں وہ پلینگ ٹو دہ گیلریز کرتے ہیں وہ بس ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے غلط بھرتیاں کی ہوئی کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے تمہاری ڈگرییاں جالی ہوں میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو سپریم پورٹ کو کس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سال سے یہ آ رہا ہے اور سینٹ کی کمیٹی میں یہ مجورٹی کیوں کیوں کی ہے سینٹ کے اندر اور کمیٹی کے اندر بھی اور پی ٹی آئی والے سارے کہتے ہیں کہ یہ جالی ڈگری والوں کو نکالیں وہ کہتے ہیں نہیں ان کو رکھیں یہ جو کریش ہوئے اور جو میس صاحب جتنا ہوتا ہے میرے خیال میں تو اس کی ٹوٹل ریسپانسیبیلٹی پڑھتی ہے سینٹ کی اندر جو ایک سال سے ڈسکشن ہو رہی ہے مجورٹ جائداللہ صاحب جو ان کے یہ ہمارے جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں پی ایم ایل این کے اور شہری ریمان جو پیپلز پارٹی کی طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں یہ ان کی وجہ ہے جو جو کریش ہوئے کہ اگر یہ ایک سال پہلے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے جالی ڈگری والے یہ دو سو باسٹھ لوگ جو آج بات کی جاتی ہے یہ اس وقت سے ایشوی ختم ہو جاتا ہے لیکن انفرشنٹ کہ وہ سینٹ کے اندر بھی سیاست کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو سفارشوں پر برتی کیا جائے ان کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے ان کو خوش کرنا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ تم تمہاری جالی ڈگری بھی ہے لیکن ہم تمہارے لیے فائٹ کر رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہو رہا ہے یہ اس طرح ملک ترقی نہیں ہوتا ہے کیا ہم یہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جالی لوگوں کو سپورٹ کریں تو یہ اگر اس طرح ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ اس ملک کا اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں پیلپا تو ایک اسویسیشن ہے پائلٹس کی بے شک اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں ایسے کوئی جہل لوگ نہیں ہیں سمجھدار ہیں اپنے مفاد میں اور ادارے کے مفاد میں باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی لینا لازم نہیں ہے کہ یہ پیلپا کو آپ کسی ہر چیز میں انوال کریں گے یا ان کی گراؤنڈ کیبن کرو کی یا ان کی جو گراؤنڈ کرو ہے پی آئی اے کا ان کی اسویسیشن کا یا ان کے جو یونینز ہیں ان سے آپ مشورہ کر کر یا ان سے کر کر کریں اس طرح نہیں ہوتا اسے کسی کوپرٹس سیکٹر میں اس طرح نہیں ہوتا آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے اب تو پی آئی اے کوپرٹ اگرنائزیشن ہے جو صحیح اس طریقے سے چلنی چاہیے کوپرٹ جیسے انٹریٹی چلتی ہیں دنیا بھار میں پاکستان میں بھی جیسے چلتی ہیں ویسے چلنا چاہیے بورڈ اور گورنرز ہیں وہ اس کو گورن کرتے ہیں لیکن سینٹر نمان خٹک سے کہا آپ نے پہلے سوال کو جواب دیا لیکن میں خود ان سے دوسرا جو سوال کرنا چاہ رہا تھا اور وہ جو زیادہ اہاں میں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ سینٹر خٹک ہمیں آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو ہمارے کیپٹن صاحب فرما بھی رہے تھے کہ پی آئی اے کو نقصان تو ہوا ہی لیکن ساری دنیا میں پاکستان پائلٹوں کی نوکریاں بھی تو خطر میں پڑ گئی نا سینٹر نمان خٹک صاحب جی دیکھیں جو غلام سرور صاحب نے جو پارلمنٹ میں اعلان کیا وہ ایک فیکشل پوزیشن تو تھی یہ انکوائری دوہزار انیس جنویری میں شروع ہوئی اور سیکٹری میریٹائم ایف ایئرز جو رزوان صاحب ہے انہوں نے انکوائری کی ان کے ساتھ دو اور پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن کے ایک آفیسر تھا اور دوسرا جو تھا وہ آئی ٹی کا فرنسک ایکسپورٹ تھا انہیں نے انکوائری کر کر جو رپورٹ آئی اس پی آئی کے ابھی ریسنٹ کریش سے ایک مینہ پہلے رپورٹ آئی اس کے اندر انہوں نے دو سو باست لوگوں کو شو کیا کہ جی ان کی فیک لائسنس نہیں ان کی جو ایویلویشن یا لائسنس لینے کا طریقہ جو تھا اس میں کوئی ارغیلیٹیز ہیں تو انہوں نے جو پارلمنٹ میں آ کر بتایا وہ بات تو بالکل صحیح بات ہے کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو انکوائری رپورٹ ایک سال سے ہو کر آئی سامنے تو بات تو صحیح کی اس کا اب ایک دو اینگل سے دیکھنے کی بات ہے یا تو آپ کہیں کہ ہم ان کو چھپائے رکھتے اور کسی کو نہیں بتاتے اور ان پائلٹوں میں سے کوئی ایسے پائلٹ ہیں جو دو سو باست سارے نہیں تو کچھ تو ہے جن کی جو ارغیلر مینز یا انفیر مینز سے امتحان دے کر انہوں نے اپنا لائسنس ہے ایل ٹی اے پھر ایلائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس یا جو پندر سو گھنٹے فلائنگ کے بعد ملتا ہے یا انہوں نے کمرشل پائلٹ لائسنس جو دھائی سو گھنٹے بعد ملتا ہے وہ کوئی ٹھیک طریقے سے صحیح ٹیسٹ دے کر ان کو نہیں ملا تو اب یہ چیز تھی کہ اس کو چھپاتے یا بتا دیتے تو میرے خاند میں بتانا بہتر تھا ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا بھی بہتر تھا اس سے پیشتر کے کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر انکوائری والی یہی کہتے کہ آپ کو پتا تھا حکومت کو کہتے لوگ کہ آپ کو پتا تھا یہ جاری لائسنس یا صحیح لائسنس نہیں ہے جاری تو نہیں ہے یہ مطلب غلط طریقے سے لائسنس دیا گیا ہے تو آپ کو پتا تھا تو آپ ان کو فلائی کیوں کرنے دیا تو انس نے تو صحیح بات کیا ٹرانسپیرنسی کی بات صحیح اصولی بات صحیح کی اس کا امپیکٹ جتنا دنیا میں ہوا گریٹ کے شورٹ ٹرم میں بڑا رہا اس کو پاکستان کو نقصان ہوا لیکن لانگ ٹرم میں تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے ادارے کو صاف کیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور یہ صرف یہ نہیں اس میں تو بیتیاشہ اور بھی پیشتر کے حکومت نے بہت کچھ اس میں گپلے کیے ہوئے وہ بہت ہی اور سینٹ کی جو ایویشن کمیٹی اس میں بھی یہ بہت ڈسکس کے گیا دونوں میں ڈسکس کے گیا لیکن اس کے اوپر پھر اپوزیشن کی ہو جیسے کوئی پی ایم ایلہ اور پیولز پارٹی ہو جیسے وہ آخری انجام تک اپنے نہیں پہنچا تو یہ سیچویشن ہے